بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ڈرائیور اپلیکیشن کے اوپر کار موٹسائیکل یا موٹر بائک کے ریجسٹر کرنے کا مکمل طریقہ آپ پلیسٹر کو اپن کریں گے یہاں پہ آپ لکھیں گے ان ڈرائیور تو آپ کے پاس یہ اپلیکیشن آ جائے گی کیونکہ میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے میں اس کو ڈائریکٹ اپن کروں گا ان ڈرائیور اپلیکیشن کے اوپر ریجسٹر ہونے سے پہلے آپ کے پاس چار چیزیں ہونا ضروری ہیں آپ کی اچھی سی تصویر آپ کا شناختی کارڈ سی این آئی سی آپ کا ڈرائیورنگ لیسنس اور گاڑی کے کاغذ چاہے موٹسائیکل ہے میں آپ کو یہاں پہ موٹسائیکل کے طریقہ کار بتاؤں گا میں آپ کو اپنی انکم بتاتا ہوں آپ مائی انکم کی اوپر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا کہ میں نے تیس تاریخ کو اکیس ورپے کی ارنگ کی ٹھیک ہے اٹھائیس تاریخ کو نو سو چالیس کی اور پھر ستائیس کو چھینس ہو کی میں چار سے پانچ گھنٹے چلاتا ہوں تقریباً تین سے چار گھنٹے اگر آپ فول ٹائم کام کرتے ہیں آٹھ سے دس گھنٹے بارہ گھنٹے چلاتے ہیں تو آپ پچیس سو سے تین ہزار ایک دن میں کما سکتے ہیں تو ریجسٹرڈ ہونے کے لیے آپ سب سے پہلے یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ نیچے آپ شنار ہوگا آن لائن ریجسٹریشن آپ اس کی اوپر کلک کریں گے یہاں پہ آ رہا ہوگا انٹر سیٹی آپ اس کی اوپر کلک کریں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ ایک شہر کے اندر ہی چلانا چاہتے ہیں جیسے پنڈی اور اسلامباد ہے کراچی کے اندر لاہور کے اندر اس طرح میں تب ایک شہر کے اندر ہی سب سے پہلے آتا ہے بیسک انفارمیشن اس میں آپ کو اپنا فوٹو ڈالنا ہے جس طرح آپ کو میرا نظر آ رہا ہے کہ ایک صاف چرے والا قریب سے لیے ہوا ایک فوٹو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنا نام لکھنے اپنے نام کا پورا نام لکھنے اپنی ڈیٹا برت لکھنی ہے اور اپنا ای میل اڈریس لکھنے ای میل اڈریس آپ نے لازمی لکھنے اس کے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بعد میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے آپ کو کمپنی سے کوئی بات کرنی ہے کوئی چیز پوش نہیں ہے اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کروانا ہے تو آپ اس ای میل کے ذریعے کر سکتے ہیں آپ بیک جائیں آپ ڈرائیونگ لیسنس کی اوپر کلک کریں گے ٹھیک ہے تو ڈرائیونگ لیسنس کا نمبر آپ نے لکھنا ہے یہ ڈرائیونگ لیسنس کی اوپر لکھا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے ڈرائیونگ لیسنس کی فرنٹ فوٹو لگانی ہے آپ بیک جائیں گے اس کے بعد آپ نے اپنے اس نختی کارڈ کی فرنٹ اور بیک کی تصویر لگانی ہے پھر آپ نے اپنی جو آئی ڈی کنفرمیشن ہے سی این آئی کی ساتھ فوٹو وہ لگانی ہے پھر یہاں پہ آ جاتا ہے وہیکل انفرمیشن آپ نے یہ کرنی ہے آپ کے پاس موٹر سائیکل کون سا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ لکھنے اور مطلب آپ کے پاس اگر کوئی بھی موٹر سائیکل ہے آنڈا کے جو بھی ہے وہ لکھنے اس کے بعد آپ نے موٹر سائیکل کی آپ نے تصویر لگانی ہے اس طرح سے موٹر سائیکل ہے یہ کار آپ نے وہ تصویر لگانی ہے اور اس کے بعد ہے سیٹفیکیٹ آب وہیکل ریجسٹریشن یہ وہ سیٹفیکیٹ ہے جو آپ کی گاڑی کا کاغذ ہوتا ہے جس کے اوپر گاڑی کا نمبر لکھاؤ جیسے نمبر لکھاؤ کوئی پیمنٹ لکھی ہو کہ آپ نے یہ کس سے لی ہے کس کمپنی سے لی ہے ٹھیک ہے یہ تفصیل لکھی ہو جس طرح آپ ایک سائز انٹ ایکسیشن ڈپارٹمنٹ میں جمع کرواتے ہیں وہ والی بھی یہ سے چل جائے گی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ